بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھنا ہے ان کو کس طرح ہم نے اپنے ڈاکومنٹس میں اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ شارٹ کیز بھی میں نے آپ کو بتا دیا آلٹ پلس ایچ پلس بی پلس او آلٹ ایچ جو ہم آلٹ ایچ کریں گے یہ دیکھیں بی آ گیا بی کو پریس کیا بی کے بعد تو پھر او کو پریس کریں گے یہاں او پریس کیا تو یہ کمانڈ آ جائے گی اب یہ دیکھو یہ سیٹنگ ہے یہ سٹائل ہے بھی آپ بارڈر کے سٹائل کا دینا چاہتے ہیں یہاں باکس ہے شیڈو ہے 3D میں ہے کسٹم میں ہے یہ لائن کا سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ لائن کا سٹائل ہے یہ بارڈر یہ بارڈر وہ ہوگا جس میں لکھائی ہوگی اور مختصر شیڈنگ آ جاتی ہے تو اب اس کے آگے ہے پیج بارڈر پہلے میں آپ کو بارڈر سے کب بتا دیتا ہوں یہ دیکھو میں نے یہ والا سٹائل کو سیلیکٹ کیا اچھا کلر اس کا یہ دینا چاہتا ہوں یہ دیکھو یہ والا کلر میں نے دے دیا اب لائن ویٹس کون تھی ہے اس کی جو بھی آپ لائن ویٹس دینا چاہے اوکے کر دیا اب یہ دیکھو یہ بارڈر آ گیا بارڈر اینڈ شیڈنگ تو اب ہم یہاں لکھائی کریں گے ٹھیک ہے یہ لکھائی آ گیا اب یہ دیکھو یہ لکھائی بارڈر کے اندر آ گیا ہے دو پیپر بن گیا ہے اس کے تو اب اس کو درہ مارجن اس کا درہ اوپر کر لیتے ہیں تو یہ دیکھو یہ اب پیپر یہاں بن رہا ہے یہ دیکھو یہاں اس کا مارجن ہم تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھو یہ مارجن تھوڑا اس کا کرتے ہیں نیچے تو یہ دیکھو یہ ہمارے ٹیکس بارڈر بن گیا ہے اس کا ٹیکس بارڈر اب ہم آئیں گے یہ پیج بارڈر کے اوپر کیا آئیں گے جی پیج بارڈر کے اوپر تو یہ دیکھو یہ ہو گیا ہمارا بارڈر ٹھیک ہے اب یہ دیکھو کلک آن ڈائیگرام بھی یہاں سے آپ کہیں سے ختم کرنا چاہتے ہو یہاں سے بھی یہ دیکھو لیفٹ اور رائٹ سائٹ سے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھو لیفٹ اور رائٹ سے بارڈر ختم ہو گیا اوپر اور نیچے ہوگا بس یہ پیپر کے اوپر اور نیچے بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ تو اگر میں ایسا کرتا ہوں کہ زیادہ جو لکھائی ہے اس کو میں تھوڑا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ایک پیج کے اوپر ہر چیز آپ کو دکھائی دے یہ دیکھیں یہ اب ایک پیج کے اوپر یہ چیز نظر آ رہی ہے کنٹرول ایف ٹو کرتا ہوں کنٹرول ایف ٹو یہ دیکھیں یہ کنٹرول ایف ٹو یہ پریویو کر کے آپ کو دکھار ہوں یہ دیکھیں بارڈر آ گیا یہ اوپر ہے بارڈر اور یہ نیچے ہے پیپر کے اوپر ٹھیک ہے تھوڑا اس کو چھوٹا کر لے تو مزید ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ گیا تو اب اسکیپ کر دیتا ہوں میں یہ کمانڈ ہوگی اب ہم آئیں گے بارڈر زیادہ شیطی یہ دیکھیں یہ اب جس سائٹ سے دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں کلک کر کے آپ دے سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیراگراف میں دینا چاہتے ہیں اور یہاں سے بھی مختلف اس کے سٹائل ہے وہ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں دیکھیں یہ باکس ہے یہ شیڈو ہے 3D میں آپ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ شیڈو اس کا سایا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ 3D سٹائل ہے اور اپنا ہے اس کا سٹائل آ گیا یہ دیکھیں اب یہ دونوں سائٹ سے بارڈر آ گیا اس کے بعد ہے ہمارا پیج بارڈر یہ تو ہو گیا بارڈر اب ہے پیج بارڈر پیج بارڈر یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں سے لکھائی یہاں ہم نے لائن کا سٹائل سیلیکٹ کرنا ہے لائن یہ سٹائل کی ہو اچھا کلر اس کا یہ سٹائل کا خصور کلر ہو جی ویڈز اس کی جو آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں اب اس کے اندر آرٹ بھی ہے اگر آپ لائن میں کوئی آرٹ دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ آرٹ بھی میں آپ کو یہ دیکھوں لائن نہیں آئی یہ آرٹ آگیا ہے ٹھیک ہے تالٹ ایچ بی او یہ دیکھیں یہ بارڈرز آگیا اچھا اب آرٹ میں ہم کوئی اور دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ مختلف آرٹ میں یہ چیزیں آگئی اپل آگیا ہے یہ دیکھیں یہ بارڈر یہ جو بارڈر اپل کا بنا ہوا ہے اچھا اب ہم اس کو ختم کر کے ہم اور لائن کی صورت میں بارڈر لے آنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں آ کے بارڈرز آن شیڈے تو اب یہاں اس کو آپ نون کر دو یہاں آپ اپنے ایک سٹائل دینا ہے شیڈو ہوس میں تو آپ کلر کون سا دینا ہے آپ نے یہ گرین دینا ہے جی ویڈت آپ اس کی اتنا دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بارڈر بن گیا اب شیڈنگ کہاں آئے گی تو شیڈنگ اب آئے گی بارڈرز آن شیڈنگ میں یہ دیکھوش کلر پوگر یہ دیکھو شیڈنگ دینا چاہیں گی اب یہاں اس کے سٹائل بھی آگیا ہے جو سٹائل دو گئے اس کے کلر میں وہ سٹائل بھی آ جائے گا توید ایک سٹائل کا کلر بھی آپ تبدیل کر دو archae یہ دیکھوبلگی یہ پیج بارڈر ہو گیا یہ ٹیکس بارڈر ہو گیا اب اس ٹیکس بارڈر کی بیک میں شیڈنگ آگیا ہے اب ان تمام کو ہم نے ریموو کس طرح کرنا ہے ختم کرنا کس طرح کرنا ہے یہاں آکے یہ دیکھیں بارڈر دین شیڈنگ یہاں اب شیڈنگ پہ آکے اس کو آپ نے نو کلر ٹھیک ہے اب یہاں آکے نون کر دینا ہے بارڈر بھی آپ نے نون کر دینا ہے اب اپلائی کیا تو وہ تینوں کمانڈ جو تھی وہ ساری ختم ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی تو اب اس میں تھوڑا کلر میں دے رہا ہوں یہ دیکھیں بارڈر دین شیڈنگ یہ آپ کو بتا دیا ہے یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے تو آسان بھی ہے تو ایک ایک کمانڈ آپ کو بتا رہے ہیں تو دیر سٹوڈنٹ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کو آسانی سے اور ایک ایک سٹپ سے ایم ایس ورڈ کرا رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت بہتر ثابت ہوگا ہمارا چینل اے جی آئی ای ڈی یو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں لائک کریں کومنٹس دیں اور دوسروں تک پوچھائیں تاکہ دوسروں کا بھی فیدہ ہو اور اسی امید اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ کل پھر حاضر ہوگے اللہ حافظ